سلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سب کیسے ہیں امید خیریہ سے ہوں گے آج ہم اردھو کی کلاس میں حرف تاجی علیفتہ خیر لکھیں گے جو کہ آپ دیلی بیسیس پہ کر چکے ہیں آج ہم علیفتہ خیر ایک ساتھ لکھیں گے کوپی پہ اس طرح سے لکھیں اس کے لیے سب سے پیڑے آپ تاریخ ڈالیں گے ستمبر سترہ اس ساتھ لکھا جائے گا حرف تاجی علیفتہ خیر کہ یہاں ہم لکھیں گے علیف اس طرح سے آپ نے پہلے الگ الگ حروف کیے تھے آج آپ سارے حروف ایک ساتھ لکھیں گے آج آپ نے اس کی اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے علیف بے پے تے 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 کے اوپر کیا ہوتی ہے چھوٹی توئے سے کے اوپر کیا ہوتے ہیں تین نکتے جیم جیم کے بیٹ میں ایک نکتہ چھے چھے کے کتنے نکتے ہوتے ہیں تین ہے کیا ہوتا ہے خالی اور ہے کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک نکتہ اس طرح سے آپ آج کوپی میں کام کریں گے نیٹن پین اور اسے یاد کریں گے علیف سے لے کر خیتک آپ کو حروف اتھا جی بہت اچھے سے یاد بھی ہونی چاہیے اور لکھنے میں آنے چاہیے بک میں آپ کیا کریں گے سپا نمبر پچاس سب سے پہلے تاریخ ڈالیں گے سترہ سبتمبر دن کے آیات جمعرات یہ کیا لکھیں میں حروف اتھا جی بے پے تے تے سے اور اس کے نیچے کیا لکھیں اس کی آدھی اشکالی سے کیا کہتے ہیں آدھی اشکال حروف کی آج ہم کیا لکھ رہے ہیں آدھی اشکال ٹھیک ہے کس طرح لکھیں گے یہاں خالی باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم نے بے حروف کی آدھی اشکال لکھیں آپ نے بے کی آدھی شکل لکھنی ہے تو یہ کس طرح سے لکھیں گے آپ یہاں آپ اس طرح سے لکھیں گے بے جیسے آپ یہ بے بناتے ہیں پورا آپ اس کو آدھا بنائیں گے چھنے 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 لکھتا لکھیں گے کیا بن جائے گا بے اب آپ نے پے کی آدھی شکل لکھنی ہے اس طرح سے تین نکتے لگائیں گے پھر ہم نے لکھنی ہے تے کی آدھی شکل دو نکتے لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے تے کی آدھی شکل اسی طرح سے کی آدھی شکل یہ پورا پیج آپ یہاں پہ اس طرح سے مکمل کریں گے اب اس کے نیچے کیا لکھیں گے آدھی شکل کو دوسر تصاویر سے ملائیں گے آدھی شکل لکھیں گے ہاں پہ بے پے تے تے او یہاں تصویریں نظر آ رہی ہیں آپ کو اب بے سے کیا آتا ہے بالٹی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے لائیں گے پے سے پودا تے سے ٹتلی تے سے ٹیلی ویجن یہ کام آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور اب اس کے علاوہ پیج کرنا ہے صفحہ کرنا ہے آپ کو پچاس کر لیا اس کے بعد ٹی ون یعنی کہ اکاون ٹھیک ہے تاریخ کر دیں گے ستہ سے نمبر چمیلات کا دن اور جین چے ہے خے اب جین چے ہے خے کی آپ نے آدھی شکل لکھنی ہے یہاں اب یہاں آپ لکھیں گے جین کی آدھی شکل یہاں آپ لکھیں گے شریک کی آدھی شکل یہاں ہے اور یہاں خے اسی طرح سے آپ اپنی ہاں بھی لکھیں گے اور اس کے نیچے کیا ہے آدھی شکل کو دوسر تصاویر سے ملا ہے یہاں آپ نے اپنے ویسے ہی کرنا ہے جین سے کیا آتا ہے جلے بھی چے سے چیونٹی ہے سے ہلوہ اور خے سے خرگوش ٹھیک ہے یہ دونوں پیج آپ نے اس طرح سے نیجنٹلین کرنا ہے اپنا خیالت کیے گا اللہ حافظ